تو گائز شام کا ٹائم اچھکا ہے تو اب باری آ جاتے ہیں یخنی پلاو بنانے کی تو یہاں پر یخنی کا منہ مطلب ابھی تو صرف پیاس لیسن اور ادھرک لیا ہے یہاں پر گوشت دھو کر ڈال دے کو کر میں یہ ڈیڑھ کلو کے قریب مطلب گوشت ہے مٹن اور یہاں پر میں نے چاول بھگونے کے لیے رکھ دیئے ہیں تو ابھی ہم بنائیں گے یخنی پلاو ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے یہ سارا سامان نکل کر کے رکھا ہوا ہے ادھرک لیسن پیاس یہاں پر مسالے ہیں تیز پتہ ہے سونف ہے اور یہ ہے دھنیا کھڑا تو چاہے تو آپ اس کو سارے چیزوں کے ایسے ہی ڈال دو اس کے اندر چاہے آپ اس کو اس کو کوٹن کے کپڑے میں بھاند کر ڈال دینا تو میں دھنیا اور یہ سونف وغیرہ ہے نا یہ میں کپڑے میں بھاند کر ڈالوں گے بھگ کے سارا سامان میں ایسے ہی ڈال دوں گے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ گیا سب سے پہلے پیاس یہ ڈیڑھ پیاس لیے میں نے چھوٹے ہی سائز کی تھی اور یہ لیسنگی کلیاں پر کیس میں نے لیسن زیادہ ڈالتا ہے اس لیے بعد میں ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے لیسن گیا یہ گیا آدھرک یہ گئے تیز پتے یہ گئے مسالے تو اس کے اندر میں نے یہ پوٹلی بھی ڈال دی ہے اب ڈالوں گے اس میں نمک یہ ڈیڑھ چمچ میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب ڈالیں گے اس میں پانی گلانے کے لیے تو اس طرح سے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو یہاں پر ساری چیزیں ڈالنے کے بعد پوٹل کے اندر اور ابھی اس کا لگا دیتے ہیں ڈھکن اور تین سے چار وزر آنے دیتے ہیں اس کا ویٹ کریں گے گیس کو آن کرنے کے بعد ٹھیک ہے گیا یہاں پر جو ہے نا گیس کو میں نے میڈیم رکھا ہے زیادہ تیریز والا نہیں رکھا ہے تو میڈیم ہی گیس کو رکھا ہوا ہے اور بس تین سے چار وزر آنے کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد اب تک ہم جو ہے نا پولاؤ چھوکنے والی تیاری کریں گے تو چھوکنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا وہ ساری چیزیں میرا اس ٹائم پر جو ہے نا کیمرا آف ہو گیا تھا تو بس میں اس کو چارجنگ پر لگا کر آ گئی تھی اور یہاں پر مٹن جو ہے بوائل بھی ہو چکا اور یہاں پر میں نے پولاؤ کو چھوک بھی دیا ہے تو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے اس میں صرف اوائل ڈالا ہے تھوڑی سی مسارے ڈالے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ پیاس کو فرائی کر لیا ہے اس کے بعد ہاری میش ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا میں جیرہ ڈالوں گی جیرے سے ٹیسٹ بہت اچھا تھا ہے پلاو کے اندر تو یہاں پر یہ دیکھو مٹن بوائل اچھے سے ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں مٹن ایڈ کر دیں گے مسارے اچھے سے بھننے کے بعد تو یہاں پر مٹن ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے مسارے کے ساتھ بھننے دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر چاول ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے بہت زیادہ ٹیسٹی یخنی پلاو بنتا ہے بہت ہی سمپل ہے اور ہمارے گھر میں اس ٹیپسی پلاو یا پھر ایک دم سادہ والا پلاو سب ہی کو پسند ہے کیونکہ بریانی وغیرہ بلکل بھی پسند نہیں آتی اور اس کو ٹیم بھی زیادہ دینا پڑتا ہے تو اس لئے ہم سادہ سمپل لوگوں کے لئے ایک دم سادہ والا کھانا یہی چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں تو بس یہاں پر دیکھ لیجئے میں نے چاول اس میں ایڈ کر دیا اور یہ رہا یخنی کا پانی تو چاولوں کے ساب سے اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور سادہ ہی میں یخنی کا پانی بھی ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر ڈال دوں گی نمک اور نمک کے بعد گرم مسالہ تھوڑا سا اور اس کو ٹیسٹ کر لیں گے اگر نمک کم لگ رہا ہے تو نمک اس میں اور ایڈ کر دیں گے تو بس یہاں پر یہ دیکھو میں نے اس کو بننے کے لئے رکھ دیا ہے گیس کا فلم ابھی تیز رکھا ہے موسیقی دیکھو میں نے کم نے کے اندر آیاں بھی دونوں آرام سے لیٹھے ہوئے تھے ہاں بی بی جیسے کم نے کے اندر آیاں بھی بھاگ گیاں بھی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ممی چلے گئے پھر ہے ہاں کتنے نگلیں ہاں پھر کیا مطلب نگل لیا ہے تو گائز ممی جو ہے رات میں نکل گئے تھے گاؤں کے لئے گاؤں میں تھا ایک پروگرام تو پاپا ممی دونوں ہی گئے ہوئے تھے اور رات میں ہی لوٹ آئے تھے اور یہ ہو گیا ہے نیکس ڈے سو یہاں پر آج ہے میرا لاسٹ ڈی میرا مائکے میں اور آج ہی میں جو ہے چلے جاؤں گے اپنے نئے والے گھر پہ تو بس یہاں پر جو بھی چیزیں لگ گئی تھے ہماری کانچ وغیرہ وہ نکالے ہیں اور سارے جو ہے جو بھی چھید وغیرہ ہوگا ان کو فل کر رہے ہیں تو بہت زیادہ بیکار تو لگ رہا ہے کیونکہ کتنی سال مائکے میں رہی اور اس کے بعد آج مجھے جانا پڑ رہا ہے تو بہت زیادہ بیکار لگ رہا تھا بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا بار بار سے لیکن ایک نئے دن تو مجھے جانا ہی تھا تو بیٹیاں جب وہ پیدا ہوتے ہیں جب پالتے ہیں ان کو ماں باپ اور پھر اس کے بعد شادی کر دی جاتی ہے ان کی پھر ان کو دوسرے کے گھر جانا ہی ہوتا ہے تو اسی طرح سے میرا بھی مطلب میری شادی ہو گئی ہے کچھ ٹائم کے لیے مطلب مجبوری سمجھ لو میری کہ میں یہاں مائکے میں رکی اور ڈھائی سال کمپلیٹ ہو گئے تھے مجھے اور میں تب تک یہاں پر رکی رہی تھی لیکن ابھی میرا گھر بن گیا ہے تو آج میں جا رہے ہوں تو یہاں پہ سارے تکت وغیرہ جو بھی تھے نا وہ سب چلے گئے ہیں سارا سامان جا چکا ہے تو بہت بہت زیادہ ایموشنل والا دن تھا میرا آج کا بہت زیادہ یاد آ رہی تھا مجھے سب کی اور ابھی میں میں یہ وائس اوبر کر رہی ہونا تو بہت زیادہ عجیب لگ رہا ہے اور بتائے گا میں یہ سامان رکھ تو رہی ہوں لیکن نا میری بلکل بھی ہمت نے ہو رہے کہ میں اپنے گھروانوں سے ملوں اور اگر میں ملوں گے تو سب لوگ بہت بہت زیادہ رویں گے بتائے جب ہم نا کسی کے یہاں پر دس دن بھی رہ لینا تو اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ میرا گھر تھا میری فیملی تھی اور بچپن سے میں یہاں پلی بڑی اور اور پھر اس کے بعد میری شادی کر دی گئی دو دھائی سال میں وہاں رہی اس کے بعد پھر ایسے حالات ہو گئی کہ پھر سے مجھے یہاں پر ہی آنا پڑا تو میری ڈیلیوری کا ٹائم تھا تو میری سانسر نہیں تھے میری جتھانی تھی ان کی بھی فیملی ہے ان کے تو چھوٹے بچے ہیں تو اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کے کہ نئے میں مائکے میں ہی اپنے دیلیوری کر رہا ہوں گے اور پھر وہاں پر کافی سارے رشتہ داروں نے بھی بولا کہ نئے ٹھیک رہے گا اکیلے صحیح نہیں رہتا ہے تو تم اپنے مائکے چلے جاؤ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں پر آ گئی تھی ممی کے یہاں پر پھر میری ڈیلیوری ہوئی جب میں یہاں پر آئی نا تو لوگوں نے مجھے اتنا کچھ سنایا خاص کر میری رشتہ داروں نے بھی کہ یہ یہاں پر کیوں ہے کسی نے میری مضبوری نہیں سمجھی تھی کسی بھی لڑکی کو مائکے میں رہنا اچھا نہیں لگتا ہے میں جانتی ہوں لیکن میری مضبوری تھی جو میں یہاں پر آئی اور پتہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں نا وہ گھر اپنا ہی ہو جاتا ہے پتہ کبھی بھی میں آکر کسی بھی رشتہ دار سے ملتی تھی تو میرا یہ ہوتا تھا کہ آنا کبھی گھر پہ تو لوگوں نے مجھ سے یہ تک کہا دیا کہ کون سا گھر کہاں ہے تیرا گھر تب میں اتنا زیادہ روتی تھی تب میرے ماں بھی پاپا نے مجھے سمجھائے کہ نہیں یہ بھی تو تیرا گھر ہے تو یہاں رکھ تیرے کو جتنا منچہ ہے اتنا روک لوگوں کا کیا لوگ تو کچھ بھی بولیں گے ان کو ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر بیٹیاں کہاں مائکے میں رکھتی ہیں تو بس اس لئے سوچا کہ چلو گھر بنباتے ہیں تو جب جیٹھا نے یہاں پر آگئی انہوں نے گھر بنبالیا تو پھر میں اکیل وہاں کیا کروں گی تو پھر میں بھی یہاں مرینہ میں آگئی اپنے مہمی کاپا کے پاس ہی کیونکہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی اپنا نہیں تھا تو اس لئے ہمیں یہاں پر آنا پڑا جانا پڑا تھا اور آج جب میں اس گھر سے جا رہی ہوں تو وہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہے کہ میرے ماں وہاں اپنے مجھے کتنا عطاعت دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ماں وہاں کسی کو دے رہا جو ایک بیٹی کی مصیبت میں کام آئے ایسی فیملی اللہ تعالیٰ سب کو دے تو بس آج جو ہے سارا سامان جا رہا تھا اور بس یہاں پر یہ پورا روم بہت ساتھ سنو ہو گیا ایسی فیملی ایسا پریوار اللہ تعالیٰ سب کو دے چونکہ ہر بیٹی کی مصیبت میں کام آئے تو ایسے ہی رشتداروں کی ضرورت نہیں ہے مجھے چونکہ اس طرح سے بول رکھے اور بس آج پورا گھر سونا کر کے میں جا رہی ہوں اپنے نئے گھر پر نئے گھر بس آنے کے لیے اپنے سسرال میرا پتی کا گھر ہی میرا سسرال ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں نا ایڈٹ کر رہی ہوں تو اتنا زیادہ رونا آ رہا ہے نا میں وائس اوبر بھی نہیں کر پا رہے ہوں تو بس یہاں پر سارا کمرہ جو ہے سونا ہو گیا ہے اب میں گھر والوں میں سے کسی کو بھی مطلب فیس نہیں کر پا رہی ہوں اگر میں روں گی تو سارے ہی رونے لگ جائیں گے تو بس اکیلے ہی سوچ سوچ کر سارے چیزیں رو رہی ہوں کہ میں چلے جاؤں گی مجھے چاننا پڑے گا وہ سارے چیزیں تو میں جب یہاں پر رو رہی تھی نا تو ہرن مجھے بار بار سے چپ کر آ رہے ہیں اور میرے آسو پوچھ رہی تھی تو بیٹیا کہاں اپنے مامب کو اس طرح سے دیکھ سکتی ہیں روتا ہوا تو بار بار سے شانت کر آ رہی تھی مجھے مامب چپ ہو جاؤ کر کے لیکن کیا ہی بولوں میں کچھ بول نہیں پا رہے ہوں تو ہرن بھی آ گیا اس والے روم میں اور بچے نا اس کمرے سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں یہاں پر بلیاں بھی ڈلیوں ہیں اور یہاں سے فین نکال دیا تو دوسرا فینہ بھی لگانا ہے ہرن تو بلکل بھی باہر نہیں نکل رہی کہ اس کا یہ فیوریٹ کمرہ تھا جب بھی باہر سے آتی تھی وہ سیدھا اسی روم میں آتی تھی ہمارے والے روم میں ہی ہرن بھی باہر نہیں نکل رہی کہ اس کا یہ فیوریٹ کمرہ تھا جب بھی باہر سے آتی تھی وہ سیدھا اسی روم میں آتی تھی ہمارے والے روم میں ہی ہرن بھی باہر نہیں نکل رہی ہرن بھی باہرně وہی چیست vff دب میں ہرن بھی باہر یا ملین جیست کشیست ہراملہ جیسے چیز لوگ دوسرے سے چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں رو ہے نہیں رو ہے نہیں لیکن لسٹ ٹائم پر جو ہے نا ہمی اتنے زیادہ رونے رک گئے نا پھر ہم لوگوں نے بہت زیادہ روئے ہیں اور چب میں گھر بھی پہنچ گئی تھی تب ہی مجھے تنا زیادہ رونا آ رہا تھا تو آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے میں نے جیسے ہی کیورا اٹھائنا تو مطلب میں بات ہی نہیں کر پا رہی تھی تو وہیں پہ مجھے کٹ کرنا پڑ رہا ہے اور بس رونا ہی آ رہا تھا اور بس ممی کی بہت زیادہ آ رہی تھی اور گئیس میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں تو گئیس رات کے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور ہم لوگ اس ٹائپ پہ آئے ہیں اپنے گھر ممی بہت روئی تو آپ لوگوں سے زیادہ باتیں نہیں کر پا رہی ہوں تو چلیے نیکس ٹی ملتے ہیں نیکس بلوگ کے ساتھ میں دعا میں خوبصورہ یاد رکھنا اور بس حمد دینا اس گھر میں رہنے کی اللہ حافظ باکہ باکہ ہلا صاف ملتے ہیں جمال ملتے ہیں جمال ملتے ہیں گا